السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سابر علی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسٹار گروہ یوٹیوب چینل دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں نیک سوہر کے بارے میں بہترین سوہر کے بارے میں اور آپ کو بتانے والے ہیں نیک سوہر کے پندرہ نسانیوں کے بارے میں تو اگر آپ جاننا چاہتے ہو کہ اسلام میں بہترین سوہر کون ہے تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور اس پیارے سے ویڈیو کو اپنے دوستوں میں سیری بھی کر دیجئے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو کچھ دنوں پہلے میں نے بہترین بیوی کے اوپر ایک ویڈیو بنایا تھا جس پر بہت سارے بہترین بہنوں نے کمنٹ کیے کہ کیا اسلام میں سارے رولز عورتوں کے لیے ہی ہیں مردوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اسلام نے مردوں سے زیادہ عورتوں کو حق دیئے ہیں اسلام نے عورتوں کے حق میں اس وقت آواز اٹھائی تھی جس وقت بیٹیوں کو جندہ دفن کر دیا جاتا تھا دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس سوہر میں یہ پندرہ نسانیاں پائی جاتی ہیں تو ایسا سوہری اسلام میں نیک اور بہترین سوہر ہوتا ہے نمبر ایک ایسا سوہر جو اپنی بیوی کے ساتھ نرمی کشمیزاجی اور حسن سلوک کے ساتھ پیس آتا ہے تو ایسا سوہر اسلام میں بہترین سوہر ہوتا ہے نمبر دو ایسا سوہر جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی بھی طرح کی کوئی گفلت اور کوتہ ہی نہ کرتا ہے تو ایسا سوہر اسلام میں بہترین سوہر ہوتا ہے نمبر تین ایسا سوہر جو اپنی بیوی کا اس طرح کا ہو کر رہتا ہے جو کسی بھی ازنبی اور پرائی عورت پر نگاہ نہ ڈالتا ہے اور گیر عورت کے لیے اپنی بیوی سے لڑائی جگڑا نہ کرتا ہے تو ایسا سوہر اسلام میں بہترین سوہر ہوتا ہے نمبر چیار ایسا سوہر جو اپنی بیوی کو اپنے ہر ایسو آرام میں برابر کا حق دار سمجھتا ہے تو ایسا سوہر اسلام میں بہترین سوہر ہوتا ہے نمبر پانچ ایسا سوہر جو اپنی بیوی پر کبھی بھی کوئی ظلم نہیں کرتا ہے نہ ہی کسی طرح کی کوئی جاتی کرتا ہے تو ایسا سوہر اسلام میں بہترین سوہر ہوتا ہے نمبر چھے ایسا سوہر جو اپنی بیوی کی تنگ مزاجی اور بد اخلاکی پر بھی صبر کرتا ہے تو ایسا سوہر اسلام میں بہترین اور نیک سوہر ہوتا ہے نمبر سات ایسا سوہر جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھتا ہے اور بیوی کی چھوٹی چھوٹی گلکیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے تو ایسا سوہر اسلام میں بہترین ہوتا ہے نمبر آٹھ ایسا سوہر جو اپنی بیوی کی مشیبتوں بیماریوں اور انجوگم میں وفاداری کا ثبوت دیتا ہے تو ایسا سوہر اسلام میں بہترین سوہر ہوتا ہے نمبر نو ایسا سوہر جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر اس کی عجت و عبرو کی افاظت کرتا ہے تو ایسا سوہر اسلام میں نیک اور بہترین سوہر ہوتا ہے نمبر دس ایسا سوہر جو اپنی بیوی کو جلت اور اسوائی سے بچائی رکھتا ہے تو ایسا سوہر بھی اسلام میں بہترین ہوتا ہے نمبر گیارہ ایسا سوہر جو اپنی بیوی کو دینداری کی تاکیت کراتا رہتا ہے اور شریعت کی راستے پر چلاتا ہے تو ایسا سوہر بھی اسلام میں بہترین سوہر ہوتا ہے نمبر بارہ ایسا سوہر جو اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی کنجوسی نہیں کرتا ہے نمبر تیرہ ایسا سوہر جو اپنی بیوی کو اس طرح اپنے کابو میں رکھتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح کی برائی کی طرف اپنا رکھ نہ کر سکی تو ایسا سوہر اسلام میں بہترین سوہر ہوتا ہے نمبر چودہ ایسا سوہر جو اپنی بیوی کی فرما برداری کرتا ہے اور اپنی نفس اور دولت میں اس کے خلاف کوئی بھی کام نہیں کرتا ہے تو ایسا سوہر بھی بہترین سوہر ہوتا ہے نمبر پندرہ ایسا سوہر جو اپنے بیوی پر کسی بھی طرح کا کوئی ظلم اور جاتی نہ کرتا ہے تو ایسا سوہر بھی اسلام میں بہترین ہوتا ہے تو دوستو جس سوہر میں یہ پندرہ نسانیاں پائی جاتی ہیں تو ایسا سوہر ہی اسلام میں نیک اور بہترین ہوتا ہے آپ کو ویڈیو جرہ بھی اچھا لگا ہو تو دل سے لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے آپ کا بہت بہت شکریہ